جوگی پورا جو ہے وہ ہر دور میں ولایت کا مرکز رہا ہے ازاداری کا مرکز رہا ہے اور یہاں سے پوری دنیا تک ہندوستان کے شیو کی آواز پہنچتی ہے ہم اس مرکز سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو زندگی کے ہر لمحے کو یہاں سے کیسے گزارنا چاہیے وہ درس لے کے جا سکتے ہیں ورنہ یہ میلی سے جو ہیں وہ خالی سننے کے لیے نہیں ہیں عمل کرنے کے لیے ہیں کمیٹی نے جو اتنا بڑا انتظام کیا ہے اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود گرمی کی صعوبتیں لوگ برداشت کر کے یہاں آ رہے ہیں یقیناً میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کے یہاں آنے کو رائے گا نہ جانے دے ہم سب کو ان مجالیس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی آقبت بخیر فرمائے فقط و السلام قبلہ میں یہاں پر ایک یوت کام کر رہا ہے خادم زائرین کے حوالے سے یہ بڑی خدمت ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ چپلے اٹھاتے ہیں ظاہرین انہوں کی ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھئے جو خادم زائرین جو کام کر رہا ہے وہ پہلا سال نہیں ہے کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے اور اس کی جو عجر ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اہل بیت علم السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ظاہر کا مقام کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے جو لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ بھی ایک پیغام ہے اس لئے کہ یہ مزدور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اچھی اچھی جوب ہیں بڑے بڑے کاروبار ہیں مگر وہ جب یہاں آتے ہیں تو خادم مولا بن کے آتے ہیں وہ یہاں آنے کے بعد اپنے منصب کو یاد نہیں رکھتے کہ میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں یا اتنا بڑا انجینئر ہوں وہ اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں کہ ظاہرین کی جوتیاں ان کے ہاتھوں سے اس مقام تک رکھی جائیں جو کمیٹی نے بنایا ہے مگر میری بھی گزارش یہ ہے کہ ظاہرین جب آئیں تو یہ تیہ کر کے آئیں کہ ہم یہاں زیارتی کرنے آ رہے ہیں رشتہ داریاں نبھانے نہیں آ رہے ہیں اس لئے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی مولا دیکھ رہا ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی مولا دیکھ رہا ہے آخر میں ایک سوال آ رہا آپ کسے کرنا چاہیں گے یہاں کے جو ایڈمیشیٹر ہیں جناب قیسر باقری صاحب کیونکہ آپ کا تسلسل ہے یہاں پر مشکل آپ کا آنا جانا رہتا ہے تو کیا چینجز پائیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیا کیا ہونا چاہیے دیکھئے سب سے بڑا چینج تو یہ ہے کہ اس بار یہاں اتنی دکانیں نہیں ہیں جو یعنی ہوا کرتی تھی وہ پہلے جو ہے وہ ایک شکل یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میلہ ہے اور یہی نجیبہ بات سے لوگ کہتے تھے کہ میلے کے لئے بس جا رہی ہے مگر آپ الحمدللہ اس کو بدلا جا رہا ہے اور جتنی تبدیلیاں آپ آئی ہیں ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں حالات بہتر سے بہتر ہوں گے میں یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس سال انتظام میں کچھ کمیاں رہ گئیں مگر یقین جانے انتظام میں کمیاں ہیں نیت میں کوئی کمی نہیں آپ لوگ آئیے یہاں تعاون کیجئے اس لئے کہ جو منصب پہ ہوتا ہے ساری ذمہ داریاں اس کی نہیں ہوتی جو آتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں کہ وہ یہاں آیا بہت شکریہ پہل